میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمان ہے حضورت دی خدمت اندر ایک جنازہ آیا ایک جنازہ آیا یہ جنازہ تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہوتا ایک حضرت امیر معاویہ نے نا ایک اور سے عبیس ہوتا تو جبرائیل بھی نالی آگیا جنازہ آیا نال جبرائیل بھی آگیا اللہ آہو اکبر قبیرہ جبرائیلہ کہ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گوھر تے فرماؤ حوامات فضامہ بل گوھر فرماؤ میرے آقا نے فرمایا جبرائیل لگ دائے وے لگ دائے وے جس طرح بارش پہنوالی ہے آسمان بلکل گندلہ نظر آ رہے سورج دی روچنی زمین پہ صحیح طرح نہیں آ رہی میرے کریمہ کا نیرچاہ جبرائیل کی معاملہ ہے حوامات فضامہ کچھ دس رہیاں نے جبرائیل نے عرض کی دیا کہا اے ٹوٹا گھلا میں اے دے جنازی اندر اللہ تعالیٰ نے اس قدر فرشتے بیجے نے کہ سورج دی روچنی زمین پہ نہیں پہ رہی اگے فرشتے آ رہے نے اتنے زیادہ فرشتے نے کہ ہر رکت ہر سفتے ستر ہزار فرشتہ کھڑائے میرے کریم تلج پالا کا نیرچاہت فرمایا اے میرے اے جبرائیل تستے سی میرے اس غلام دی خوبی کی اسی اے دی خوبی کی جس خوبی تھی بینا تے رب تعالیٰ نے مقام آتا فرمایا اے مرتبہ آتا فرمایا اے شان آتا فرمایے صدقے تے قربان جاما میں نے بھی لیو توجہ فرمانا میرے کریم آقا نے پوچھیا جبرائیل نے عرض کی دیا کہا اے ٹوٹا غلام ہوئے جنا دنیا تے کسرت نہ سورہ اخلاص پڑھ دا رہندا سی سورہ اخلاص تی تلاوت کردا رہندا سی اے دی زبان پے کسرت نہ سورہ اخلاص رہندا سی سورہ اخلاص نال محبت کرندی وجہ تو رب زلجلال نے اے نو مقام آتا فرمایا اے دے جنازی اندر صرف انسان بھی شامل نہیں ہوئے اللہ دے فرشتے بھی کسرت نہ شامل ہو رہے لے اللہ دے فرشتے بھی کسرت نہ شامل ہو رہے لے اس وات میں رب لیا اے سورہ اخلاص تی کی برکتے کی شانے کی مقام میں میں صدقے تے قربان جاما میرے کریم پہ لجپالا کا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی خدمت اندر ایک اور جنازہ آیا میرے آقا دی خدمت اندر ایک اور جنازہ آیا میرے آقا نے پوچھیا تسو انہیں کسے دا کرزہ دینا ہے کہ نہیں دینا بخاری دی حدیثے میرے لجپالا کریمہ کا جنازہ پڑھا لگے تے پھر پچھے ہو گئے پھر پچھے ہو گئے مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نو قریب آئے عرض کی دیا کا ایدہ جنازہ کیوں نہیں پڑھایا میرے لجپالا کا نمچاتر میں صحابہ اے میرے یلی انہیں دنیا کے کسے دے تین دھرم کرزہ دینا ہے اللہ اکبر قبیرہ میرے آقا نے فرمایا تین دھرم انہیں کرزہ دینا ہے اس وقت میں ایدہ جنازہ نہیں پڑھا لگا او مسلمان نہ گھوڑ کر تین دھرم کرزہ نہیں دیتا صحابی نے حضور جنازہ نہیں پڑھا رہے حضور جنازہ نہیں پڑھا رہے میرے کریم تیل جپالا کا نجید ارشاد سرمایا مولا یلی نے عرض کی دیا کا میں ایدہ تین دھرم کرزہ علی اطا کر دینا ہاں ایدہ جنازہ پڑھا دے وہ اے ٹوٹہ گھولا ہمیں ٹوٹہ نہ کرے وہ میرے مصطفیٰ کریم دے غلمہ گھور کر لے ہیں اج لکھاڑ پہ دین والیاں بھی گھور کر لے ہیں جن نے ہزارہ دینے للکاندیوں بھی گھور کر لے ہیں میرے مصطفیٰ کریم نے تین دھرم دین والے تا جنازہ نہیں پڑھایا ہے جن نے کئی ہزار دینے لے دس عوضہ کی حال ہوئے گا عوضہ کی حچر ہوئے گا عوضہ کل قیامت والے دن قبر و حشر اندر کی عوضہ حال ہوئے گا اس رات خدا رہا ہاتھ بن کے عرض پیا کرنا وہاں کی سیدہ کرزہ نہ چھڑ کے جائیں بڑا ڈڈڈہ کامی بڑا ڈڈڈہ کامی بلکہ میرے کریم تلج پالا قدی حدیث پیر سن میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے جنازہ آیا صحابہ نے عرض کی تھی بندہ نواد دینہ دا پڑھاؤ حضور نے پچھیا انہیں کسے دا کرزہ تینی دینا عرض کی تھی حضور دینے میں عرض کی تھی حضور دینے میں عیدہ کو بالی وارس کرزہ دین دا کرزہ دین دی ہمی پرد ہے ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کردینہ آقا میں دا کرزہ دانگا میں رشتہ دار آرہا میں کرزہ دانگا حضور نے جنازہ پڑھا دیتا پھر دوسرا جنازہ حضور نے پچھیا انہیں کرزہ دینے دینا کسے دا کرزہ دینے دینا پتا چلے آجی انہیں کرزہ دینا حضور نے پچھا ہے دا کوئی وارس کوئی ولی ہے بھے گرے دا کرزہ دا کر چڑے ایک نے حامی پردیتی حضور نے فرمیا ہے ٹھیک ہے نہ جنازہ پڑھا دینا تیسرے بندی دا جنازہ آیا ہو دا کوئی وارس نہیں حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا اللہ جنازہ نہیں پڑھایا اندازہ لگاو رحمت للعالمین کل جہانہ واسطی جیڑے حبیب اللہ نے رحمت پڑھا دیا حضور نے عوضہ جنازہ نہیں پڑھایا کیوں نہیں جنازہ پڑھایا کیوں حضور فرماندے نے اللہ اپنے حق چاہے تو ماف کر دے لیکن بندیاں دے حق کونی دیر تک ماف نہیں ہونے جنہی دیر تک بندے ماف نہ کرنے بندے ماف نہ کرنے کیونی دیر تک مافی نہیں مل سکتی آئے لیکن سورہ اخلاص تھی برکتانوں سنا رہے ہیں حضور دیر خدمت ایک اور جنازہ آیا حضور نے حضور نے پوچھا انہیں کسی نہ کرزہ دینا ہے پتا چلیا جی کرزہ دینا ہے حضور نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھایا انہی دیر نو جبرائیل آگئے انہی دیر نو جبرائیل آگئے جبرائیل نے آکر کتیا کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ دی شکل تا بنا کے انہیں جیدہ جیدہ کرزہ دینا سی ساری ادھا کرزہ دا کر دیتا ہے ساری ادھا کرزہ دا کر دیتا ہے میرے کریمہ کا نرچاس میں جبرائیل کیڑی نیکی کیتی سو کیڑا وظیفہ کیتا سو کیڑا نیک مل کیتا سو جبرائیل نے از کتیا کہا ایک کسرت نہ سورہ اخلاص تھی تلاوت کر دا رہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص تھی تلاوت کر دا رہے اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص تھی برکت نہ دا ایک دا کرزہ ادا کر دیتا ہے لیکن کرزہ ادا ہویا تو پھر ادھا جنازہ پڑے خودہ بھی کرزہ ادا ہویا تو پھر ادھا جنازہ پڑے اس واسے خدا رہا مکروض ہو کے نہ بندہ مدھے بندہ کے سیدھے دیندار ہو کے نہ مدھے حضرات مطنم بسم اللہ الرحمن الرحیم دو موضوع نے آجا سورہ اخلاص دے فضائل اور بسم اللہ شریف دے فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم کریم لجپالہ کا ارشاد آپ ارشاد فرمان دیں ہر او کم ہر او نیک کم بسم اللہ تو بغیر شروع کی تجاویے نامکمل ہر او نیک کم بسم اللہ تو بغیر شروع کی تجاویے اس کام دے اندر برکت نہیں کیے بے برکت ملے حضرت جعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نوائد فرمان دیں کہ جس برکت بسم اللہ الرحمن الرحیم حضورت سینہ اعتنادلو باتل چھٹ گئے سمندرہ تے دغیا نہیں آگئی حوامہ مشرق بیاں حوامہ مغرب بیاں تے مغرب بیاں مشرق بیاں چلنا چروع ہو گئیاں سیاتین نو بل لیا گیا جگر دتا گیا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا میں نو قسم اپنی ذاتی اللہ نے قسم کھا دی اللہ نے فرمایا اے جڑی آیتیں کریمہ نازل کی تھی گئی ہے حبیب اپنی امت پیغام دے دے وہ جڑا اس آئیت نو پڑے گا او دے بات دے برکت دے جڑی چیز دے پڑے گا او چیز دے اندر ہی برکت دے میرے لجپاند کریمہ کانے انشاءت فرمایا رب زلجلال نے جہنم دے انہی دروگیں بنائے نے بسم اللہ دے حرف بھی انہی نے جہنم دے دروگیں بھی انہی نے میرے کریم دلج پالا کا نرشات فرمایا جڑا بندہ دنیا دے دنیا دے کسرت نال کسرت نال بسم اللہ شریف تھی تلاوت کردائے رب زلجلال اس بسم اللہ دے ایک ایک حرف نو جہنم دے ایک ایک دروگیں دے کے دیوار بنا دے گا دیوار بنا دے گا بسم اللہ انہوں جہنم تو محفوظ کر لے گی جہنم تو محفوظ کر لے گی اللہ حق پر قبیرہ میرے لجپاند کریمہ کا نرشات فرمایا میرے لجپاند کریمہ کا نرشات فرمایا صحابہ جس کھانے دے اندر بسم اللہ شریف نہ پڑی جائے اللہ تعالیٰ اس کھانے دے اندر برکت ختم کر لے گی برکت ختم ہو جان دیئے صحابہ نے عز کی دیا کہا اگر بسم اللہ پڑھنی یاد نہ روے بسم اللہ پڑھنی یاد نہ روے اوکی کرے میرے کریم پیلچ پالا کا نرشات فرمایا اگر بسم اللہ پڑھنی یاد نہیں کھانے دے ترمیان یاد آئی ہے یا کھانے دیا کرتے یاد آئی ہے تے اے لفت پڑھنے بسم اللہ اولہو و آخرہو اللہ تعالیٰ او دی کئی برکت بابت لٹا دے لے گا او دی کئی برکت بابت لٹا دے لے گا او بسم اللہ دی کی برکت ہے میرے بے لیا ذرا گور فرمانا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ کر دینے ہیں سفر کرندے دوران اللہ دے نبیدہ گزر ایک قبرستان کو لویا تفسیر ابن کسیر اندر امام ابن کسیر نے اس حدیث دن لکھیا دیکھر تفسیر اندر اس حدیث دنوں کئی مفسرین اکرام نے لکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پہ کر دینے گزر دیا گزر دیا ایک قبرستان کو لوگزر ہویا ویکہ ایک قبرستان دے اندر ایک قبر اندر بڑا سکتہ عذاب ہو رہی ہے ایک بندہ بڑے سکتہ عذاب در مفتر آئے اللہ دے نبیدہ قریب پہ گزر گئے کافی دیر بعد اس مقام تو دوبارہ گزر ہویا ویکہ ایک جس قبرستان عذاب ہو رہا تھی اس قبرستان اللہ دیا رحمتان پہ بستیانے اللہ دیا رحمتان نظر پہ آنے اللہ اور جنت دی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور اور بندہ جنت دی جنت دیا پہ ہارا لٹ رہا ہے وہ دی قبر جنت دا گلزار پڑی ہوئی ہے حیران ہوگا یا اللہ کچھ دیارے پہلے کچھ وقت پہلے یہ تھو گزرے ہیں یہ تھے بڑا سکتہ عذاب سی ہون میں ویکھ رہا یہ دی قبر جنت دا باگ پڑی ہوئی ہے یہ کی معاملہ ہے اللہ نے فرمایا میرے نبی در اصل گلے ہوئے ایک بندہ جدو دنیا تو جان لگا سی نا جدو فوتوں لگا سی یہ دی بی بی حاملہ سی یہ دی بی بی حاملہ سی انہیں اپنی بی بی نو وسیعت کیتی سی کہ اللہ تعالیٰ میں نو اولاد دوے تے انہوں دین سکھانا ہے انہوں کی سکھانا ہے دین سکھانا ہے آج جیسی بھی نگتہ کرنے ہیں میں ڈاکٹر بناواں گا میں جنگر بناواں گا میں فلاں کراواں گا آج جیسی پہلے منصوبے بنا رہے نہیں اے فلاں جگہ دے پتر میں وکیل بنانا ہے میں فوج بچے دوانا ہے اے خدا دیا پندیا خدا دیا پندیا اگر تُو یہ نیت کر لیں اللہ منو خود کر دتا تے عالم دین بناواں گا حالا تیری شادی بھی اگر نہیں نہ ہوئی نیت تُو کر لئیے اللہ تیرے نیت دائے تھی سواب عطا فرما چلو پتہ نہیں تیرے مقدر بھی اولاد ہے دیکھ نہیں ہے لیکن نیت دیکھ تُو کر لئیے اللہ نیت دائے تیرے کون ہی سواب دینا شروع کر چلو کون ہی سواب دینا شروع ہو جائے گا ملنا شروع ہو جائے گا اس واسطے اولاد کر اہوے تیرے نیت کو روح سا دین سکھانا ہے اگر دین مل گیا تھا پھر دنیا بھی مل گیا یہ دیکھو دین آگیا پھر دنیا بھی یہ دیکھو لائے جانتی ہے ٹھیک ہے نا پھر اللہ تی ذات انہوں دنیا تی آخرت کسے شاید کمی نہیں رہن دیندہ یاد رکھو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ جو کہلے بندہ آیا تھا کہا لگا جی خستہ لی بڑیئے کم کاج کوئی نہیں پریشانیاں بڑیاں نہیں آپ نے فرمایا قرآن پڑھے آکر فرمایا قرآن پڑھے آکر وہ بندہ پڑھے رہا ہے میں نے کل آیا ہم کوئی انداد نہیں دی کسے کسے جنگوں کیا حلپ ہو جان دی یہ فرما دیا قرآن پڑھے آکر لیکن بندہ سے آنا سے کہا لگا کہ امیر المؤمنین نے کیا دی حکمت ہوئے گی اس قلعہ پر حکمت ہوئے گی انہیں کسرتنا قرآن دی تلاویے شروع کم کاجڑا کرتا سی کرتا سی انہیں اکثر جدو ٹائم انہیں کسرتنا قرآن پڑھنا تو وہاں دیر بعد ایک ورہاں حضرت عمر فروق ملاقات ہو گئی آپ نے فرمایا بلیہ کی گل نراز ہو گیا تو آیا ہی نہیں اس تو بات اس تو بات آیا ہی نہیں نراز نہیں آ گیا کہا لگا جی نراز نہیں ہویا بلکہ میں تک ورہاں شکریہ دا کرنا چاہنا فرمایا کی فرمایا تو ساں کیا سی قرآن پڑھے آ کر میں قرآن پڑھنا شروع کی تا اللہ نے دنیا تونجی بھی نیاز کر چھڑے میں نے کسے تے جان کسے کو جانتی اس لوڑی نہیں پئی اللہ نے قرآن دی برکت نہ میں نے دین دنیا خلقیاں ساری بہارات آ کر چھڑی ہیں اس واس تے دین مکمل ذاپتہ حیات مکمل ذاپتہ حیات کا مطلب کیے تے دنیا دی بھی کامیابی دین اندر ہے تے آخرت دی کامیابی دین اندر ارز کی تیالہ کی معاملہ فرمایا یہ جتو فوت ہو لگا سی بی بی عاملہ سی اے فوت ہوئے اللہ پتر دیتا ہے اللہ پتر دیتا ہے کہ ماں وہ خاندہ نہیں ہون نیک ہون پھر پھر اپنے خاندہ دیا وسیقیتہ نہیں پھول دیا اے وہ دیندار تھی عورت بھی انہیں کی کتاب اپنے پتر نمدری سے افادت تا نیک ماس کی نا گود ماں دیئے اے درسگاہ پہلی اے تھو زندگی دا نسب لین بلدہ اے تھو اکاتا خاچا سوڑی اے تھوئی دانتا خاچا او فرید بن کے او دکھی دلنے وا ستے چین بندا تے سیدہ خطون جنت جے ماں ہوئے نا سیدھے پھر لال بھی سخی غسین ملدہ ارد کی تھی مولا کی ماملہ ہے رب تعالیٰ فرمایا ہے میرے پیارے نبی اے دیما نے اے سے پندے دی بیوی نے اے دے بیٹے نو اے دے بیٹے نو مدری سے داخل کروایا ہے بچے دیتھو تھری تھو تھری زبانے ننی زبان تے نال کاری ساپے کھول پہ تھے اونا پڑھایا ہے پتر پڑھ بسم اللہ ہی رحمہ ندہین اے دے بچے نے ننو ضمین تے رحمہ تے رہی مکھے آئے میری رحمت نے کبارا نہیں کیتا اے دے پتر ننو ضمین دے بے کے رحمانہ کے رحیمہ کے تیمہ دے پاپ نوازا اب دے ما اس راتے میرے عیسیٰ میری سارے گناہ باپ کر کے جنت اتا کر دیتی ہے جنت اتا کر دیتی ہے کی برکت ہے بسم اللہ دی میرے بے لیا بشرحافی ممولی نامی تیرے سامنے لیا بہت بڑا بلی گزری ہے بشرحافی زندگی تا مطالب کی تا میں حیران ہو گیا بشرحافی تھی پہلی زندگی کیے شراب پیندے نے کسرت دینا نشا کر دینا ایک دن بشرحافی شراب پینشے دلت پتوں کے جا رہے ہیں شراب پینشے دلت پتوں کے جا رہے ہیں چل دیا چل دیا اچانک نظر پہ گئی ایک ور کا نظر آیا جڑا گلازتنا بریا پی آئے بشرحافی نے رکھیا دلکھی آئے بسم اللہ بسم اللہ شریف لکھیے بشرحافی نے چوم کی آکھا نہ لیا رو کے کہنے اے کاغذ ایک کیچر تیری جگہ نہیں بلکہ میری جگہ ہے میرے جے گناہ کی جگہ کی ٹڑ ہو سکتی ہے تیری جگہ کی چل نہیں ہو سکتی گھر گیا ہے توجہ فرمانہ ایمان تعدہ ہو جائے گا ایمان تعدہ ہو جائے گا اللہ حکم اور کبیرہ کر گیا ہے بشرحافی بھار جا کے انہیں اس بر کے نو دھوٹا ہے جڑا پانی بچیا ہے انہیں پانی نو پی لیا ہے اس بر کے نو خوشبو لگا کے اچھی جگہ ترکھیا ہے رات سکتی ہے مدینہ دے تاجدار آگے مدینہ دے تاجدار آگے میں میری سرکار نے متھا چومک کے سینے میں لگایا ہے آپ نے فرمایا ہے بشر اللہ فرما رہا ہے تو ساتھے نام نو خوشبو لگائیے ہیں اسی دین دنیا آخرت اندر قیامت تک تیرے نام نو خوشبو لگا دے مانگے اس سے رات اندر اللہ نے قرآن حافظ بنا دیتا ہے دین دالی بنا دیتا ہے لکھیا محدثین اکرام میں بڑے بڑے محدثین فسرین علماء قرآن و حدیث دے مسئلے آ کے بچھر حافی کولو پچھ دینے بچھر حافی کولو قرآن و حدیث دے مسئلے حل کروان دینے اللہ نے اوہ مقام اندہ فرمائے اس اللہ دے ولی نے ساری زندگی پھر پیری جتی نہیں پائی جس رات دے گزر دائے جنور پہ شاف دے پخانہ نہیں کر دے اوہ انسان دے انسان جنوراں دے دنہ دن در دی اللہ تعالیٰ نے اپنے ولید حیاء پاکتا ہے دے پچھے وجہ کیئے بسم اللہ پڑھ لو سارے بسم اللہ ہی الرحمہ نرحیم دے کہلو نہ تا زیم جس نے کی گئے اللہ کے نام کی تا زیم جس نے کی گئے اللہ کے نام کی اللہ نے اس پہ آکشیں دوزخ حرام کی اللہ نے اس پہ آکشیں دوزخ حرام کی مصطفیم 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 میری سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءد فرمایا ہر او کم نہ مکمل جیڑا بسم اللہ تو بغیر شروع کی تا جاوے اور ہر او کم با نیک کم با برکت جیڑا بسم اللہ دنال شروع کی تا جاوے جیڑا بسم اللہ دنال شروع کی تا جاوے ایک صحابی نے حضورتی خدمت یا گرج کی یا رسول اللہ تنگ دستا تنگ دستا معاملات نہیں چل رہے حضورت نے فرمایا جی کریا کر جی تو کار داخل ہو میں کار داخل ہو میں دروازہ کھول چاہے کوئی سامنے ہو یا نا اے ریزق تی برکت بات وظیفہ سول میرا نہیں حضورت فرما پیر صاحب وظیفہ دین تے وظیفہ سرکار دین حضورت فرما اور یاد رکھو اور ایک گھر بھی اپنے تلقین کرو اپنے بچے انہوں بھی تلقین کرو کچھ بھی نہیں بگڑنا تھوڑی جی زبان ہی لانے ہیں پھر بکھے برکت کا انجی ہوں دیو اجھ ہر پندہ معاشی حالات دیو جہاں تو پریشان ہیں حضورت فرما سن لو جو نے فرمایا ایک سے آپ نے تنگ دستی دی شکایت کی پیر حضورت خدمت جو نے فرمایا انجی کریا فرشتے بھی دے لیں اللہ نے فرشتے بھی دے لیں فرمایا اچھی عواز نہ سلام لے نہیں اچھی عواز نہ سلام لے کہ پھر کی کرنا ہے پھر سورہ اخلاص پڑھنے ہیں سورہ اخلاص پڑھنے ہیں سورہ اخلاص توت اسمیہ پڑھنے ہیں سادے نہیں پڑھنے ہیں قرآن جدا بھی پڑھنے ہیں قرآن جدا بھی پڑھنے ہیں توت پڑھ کہ پھر شروع کرنا فَإِذَا قْرَحْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَ عِزْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ جیدو ہمیں قرآن دی تلاوت کرنی ہے پہلے توز پڑھنی ہے پھر تسمیہ پڑھنی ہے یعنی اعوذ باللہ تو بسم اللہ پڑھ پھر قرآن دی تلاوت شروع کرنی ہے حضور نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ خلاص دی تلاوت کرنی ہے تین مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے تین مرتبہ دروشریف پڑھنا ہے اس حیابی نے عمل شروع کر دیتا کچھ دینہ دوبار سے حیابی ملے تھے حضور نے فرمایا صناع کیا آلے تھے بڑے حشاش بشاش حضور نے فرمایا کیا آلے کہہ لے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے میں لین والا ساہا اللہ نے ان دین والا بنا دیتا ہے اللہ نے ان دین والا بنا دیتا ہے اسواز سے دوستو سارا دین رحمتی رحمتی برکتی برکتے اس واسطے کسیدہ حق چھڑ کے نہ جاؤ دیں دنیا تے کسیدہ حق چھڑ کے نہ جاؤ مقروض ہو کے نمبر ہو حضور نے فرمایا کرزہ شہید نے بھی جنت تو رکے گا ہاں حدیث نمی شہید نے بھی اگر جنت تو کچھ چیز رکے گی رکیے کرزہ اس واسطے اعلان چکے جان دیں اس واسطے تلقین کیتے جان دیں کہ کسیدہ مقروض ہو کے بندہ دنیا تے نمبر ہو جائے حضور فرما دے نے حدیث نمبر حضور فرما دے جن نے دنیا تے کسیدہ ایک روپیہ دینا ہویا دنیا تے کسیدہ ایک روپیہ دینا ہے اسیدہ گھو رہی انہوں نہ کر دے خیر ہے یار دستان تو بغیر یہ معاملات اسی کر لے نیا ایک روپیہ فرمایا ست سو بات جماعت نماز ایک پیسے دے بدلے سو پیسہ ہوئے تے ایک روپیہ بند ہے ست سو بات جماعت نماز ایک پیسے دے بدلے کل قیامت والے دن کرزہ دینا پہ ست سو بات جماعت نماز ساڑی یہ پانچ پوریاں ایتھی بھی نہیں ہوندی ہیں بات جماعت دینیاں ایک پیسہ سو پیسہ ہوئے تے ایک روپیہ بند ہے سو پیسہ ہوئے ایک روپیہ بند ہے اس واسطے خدارہ کس ادا حق نہ کھاؤ دنیا تو جاؤ بطر اداحال صوف اکرام نے ملا کیا دکھیا ایک ڈائری بناو کیونکہ موت اچانک بھی آجانے دیجئے ایک ڈائری بناو اپنے لیندین دے جنہی معاملات ہیں دائری دیندے نوٹ فرماؤ کہ میں فرانے انہیں دینے نے فرانے کو انہیں لینے نے تاکہ اچانک موت آجے تیرے پتر نو نہ پتا ہو اب میں نے کدھے کدھے پیسے دینے کدھے کدھے کوئی لینے نے تیرہ کی بنے گا اس واسے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی فرمائی یہ اس معاملے تھے حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا اور کرزہ جنہی لینے والے نے جنہی کرزہ لینے والے نے کرزہ لینہ میں سننا تھے حضور نے مہمان تھی مہمان نوازی کی تھی یہ کرزہ چک کے بھی کرزہ چک کے بھی حضور نے یودین علیہ میرے آقا نے لینے دینے فرمایا اس واسے اگر کوئی بندہ کسی نو کرزہ دین دے ایک روپے دے بدلے ایک درم دے بدلے اللہ اٹھارہ گناہ عطا فرما دے اگر صدقہ دین دے دس گناہ کرزہ دین دے دے اٹھارہ گناہ اندازہ لگاؤ اس واسے آج کل لوکہ نے گل بنائی ہے جی کرزہ آج کل کرزہ دینا بے وکوفی ہے لینہ اکمت گل بزاہر دنیا داری دی گال لے اس واسے کرزہ دینا ہے پھر بندہ بے کر دے معاملات بے کرے بات چو پریشانی نہ بنے اس واسے دے یارو دنیا تو ایک در مدینے تر جانا ہے اکھا میٹے بندہ دے کم از کم کم از کم لوکہ جاکتے پلے نانا ہوئے اس واسے دے جیو تو ایسے ہر کوئی حترام کرے مرو تو ایسے ایک دشمن بھی سلام کرے چنگے نال تے ہر کوئی کرے چنگا پلا بھورے دا کرے تتھان جانا تیرا کلے دا ترنا بہادری نہیں لے کے ڈبین اتریں تتھان جانا سنتا دا کرے تیرا کلے دا کرے